بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام تھی دا آج انیس مئی دو ہزار چھوہ بیس پر اوز اتوار سعودی عرب کی شام تک کے ہم درین خبروں کے ساتھ میں ہوا سین اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں تو ہم آئے لائے ہیں آپ کے لئے اتھنٹی خبریں آج کے نیوز پلٹن میں بھی ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ شاید سلمان قصر السلام میں میڈیکل معاینہ کروائیں گے سعودی وانی شاہی نے کہا ہے کہ خان بہر میں شفین شاید سلمان پر امسل عزیز آج اتوار کو جدہ کے قصر السلام میں تیبی معاینہ کروائیں گے سعودی پریس اجنسی کے مطابق شاید سلمان کو معمولی بخار اور جوڑوں میں درد ہیں اسی بنیاد پر میڈیکل ٹیم نے مزید اتمنان حاصل کرنے کے لئے معاینہ اور کچھ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ولیہ ہے شزادہ محمد بن سلمان سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر کی ملاقات سعودی ولیہ ہے شزادہ محمد بن سلمان سے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے مشرقی شہر زہران میں ملاقات کی ہے اتوار کو سعودی خبرس اجنسی ایس پی اے نے کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے دربیان سٹرڈیجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں اس کو بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا کیا مکم کرمہ پولیس نے فرضی حج کمپنی چلانے پر غیر ملکی کو گرفتار کر لیا کیا مکم کرمہ پولیس نے فرضی حج کمپنی چلانے پر یہ غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے سب کے ویب سائٹ گمتابی پولیس نے کہا گرفتار ہونے والا شخص مصری تارکیب وطن ہے پولیس نے بتایا کہ مذکورہ شخص ویزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم ہے گرفتار ہونے والے شخص نے سوشل میڈیا پر تشہیری مہم چلا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اس کا دعویٰ ہے کہ وہ حج کمپنی چلاتا ہے اور مکم کرمہ کے علاوہ مشاہر مقدسہ میں اس کے پاس حاضبین حج کے لیے حج موجود ہے پولیس نے کہا تفتیش کے دوران اس نے اطراف کیا کہ وہ لوگوں کو محض دھوکہ دینے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا تھا پولیس نے حج کی خواہش رکھنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ حج کرنے کا صحیح طریقہ وزارت حج کی ویب سائٹ ہے جہاں ریجسٹریشن کرنے کے بعد پیکج خریدہ جاؤ سکتا ہے ابریکل رقامہ جہاں سات ممالک سے آنے والے حج کافلے پڑاؤں ڈالتے تھے سعودی عرب میں ابریکل رقامہ کا نام محض نقشے پر موجود ہے کہ علاقے کی عرامت نہیں بلکہ بھانی سعودی عرب شاہ عبدالعزیز آل سعود کے دور کے بعد سے اب تک ایک اہم مقام کا درچہ رکھتا ہے سعودی خبرزن جنسی ایس بے کے مطابق اثر حاضر یعنی موجودہ دور میں یہ علاقے جدید ترکیاتی منصوبوں کا اہم مرکز بن چکے ہیں یہ علاقہ اہد رفتہ میں ظاہرین حج کے کافلوں کی اہم گزرگاہ کے طور پر مشہور تھا ابریکل رقامہ کے علاقے میں ساتھ ملکوں سے آنے والے جو حج کے کافلے تھے وہ پڑاؤ کیا کرتے تھے یمن کے جنوبی ظاہرین امارات قطر بحرین کے مشرقی علاقے اردن عراق کے شمالی اور قویت کے شمالی مشرقی علاقوں سے آنے والے جو ظاہرین تھے وہ کافلوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت رکھتا تھا ابریکل رقامہ کا علاقہ یمن کے سہری راستے سے آنے والوں کے لیے اہم تھا وہاں سے آنے والے کافلے جتہ پہنچتے اور اسی راستے سے واپس جاتے تھے اسی طرح ابریکل رقامہ کا علاقہ اردن کے شمال سے آنے والوں کے لیے بھی خاص تھا عراق اور قویت کے کافلوں کے لیے بھی ابریکل رقامہ کا علاقہ مرکزی پوائنٹ کی حیثیت کا حامل تھا جبکہ بحرین کے کافلے جو تھے وہ بھی یہاں سے گزرا کرتے تھے گاڑیوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی آج سے سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ آج اتوار کو گاڑیوں اور مورسائکلوں کی نمبر پلیٹس کی نیلامی ہو رہی ہے سباک ویم سائٹ کے مضابق محکمہ نے کہا نیلامی اپشور پورٹل کے ذریعے آن لائن ہو رہی ہے محکمہ ٹریفک نے کہا کہ سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی کل تک جاری رہے گی نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت مقیم خیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹس خرید سکتے ہیں میں نے کہا کہ گاڑیوں اور مورسائکلوں کی سپیشل نمبر پلیٹس کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے اپشور اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے مشرقی ریجن میں سبزی کے ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کاروائی مشرقی ریجن میں میں سپیشل نے غیر قانونی طور پر سبزی کی ریڈیاں لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی ہے سبق پلیٹس کے مطابق میں سپیشل نے دمام کے مشرق میں واقع عوامی مارکیٹ میں یہ کاروائی کی ہے میں سپیشل نے کہا کہ کاروائی کے دوران چار غیر ملکی گرستار ہوئے ہیں جبکہ دو ٹن سبزیاں اور پھل ضبط کیا گئے ہیں منسپلیٹی نے کہا کہ اطلاع ملی تھی کہ دمام کے مشرق میں عوامی بزار کے سامنے غیر ملکیوں نے سبزیوں کے ٹھیلے لگا رکھے ہیں غیر ملکی شہر میں بسری علودگی کا باعث بننے کے علاوہ غیر صحت مند ماحول اور ضوابط کی سریخ خلافرزی بھی کر رہے ہیں فوری طور پر پولیس اور گورنریٹ کے علاوہ دیگر حکومتی اداروں کی مشترکہ کمیٹری تشکیل دی کی جس نے مذکورہ علاقے میں چھاپا مارا منسپلیٹی نے کہا کہ کاروائی کے دوران مذکورہ علاقے میں واقعے پانسو چار دکانوں کا تفتیشی دھورہ بھی کیا کیا ہیں رکھس کریں اور کوپل نے ریاض میں کافی شاپ کی پرموشن سکیم پر تنازہ سعودی دالوں کو مدر ریاض میں کافی شاپ کی رکھس پرموشن سکیم پر لوگوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا بیشتر نے اسکیم کو سعودیوں کے مزاج کے خلاف قرار دیا جبکہ بہت کم لوگوں نے اس کی تائید کی سعودی ٹی وی الاخباریا نے ایک عوامی سروے میں جس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کافی جو کوپن ہیں وہ کافی شاپ کے سامنے کچھ دیر جو مسیقی پر رکھس کرنے پر چار ریال نو حلالہ کا دیا جا رہا ہے اس کوپن کو کسی دوسری جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اس سے صرف کافی کا چھوٹا کپ حاصل کیا جا سکتا ہے ایک شہری کا کہنا تھا جانا تک مارکیٹنگ کے نکتے سے دیکھا جائے تو یہ ایک منفرس ٹائل ہے تاہم اس بارے میں کچھ تحفظات ہیں کیونکہ سعودی نوجوانوں کو یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ محض چند ریال کے لیے مسیقی پر رکھس کریں ایک اور نوجوان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی کماہت نہیں محض مزاج کا آنسر ہے اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے رکھس کر لیا جائے تو کوئی مزاکہ نہیں اس حوالے سے کافی شاپ کے باہر ایک اور نوجوان کا کہنا تھا محض پانچ دس یا پندرہ ریال کے لیے اپنی عزت نفس کو زیر کر دینا کسی طرح بھی درست نہیں ہے اگر مارکیٹنگ کی بات کی جائے تو اس سے بہتر طریقے ہو سکتے تھے جن پر عمل کیا جا سکتا ہے ایک اور نوجوان کا کہنا تھا میرے خیال میں یہ مکمل غیر اخلاقی ہے اگر صنف ناظر کو یہ کہا جائے تو کیا ہوگا انڈونیشیا میں ورڈ وارٹر کانفرنس سعودی وفد کی شرکت سعودی والی حیث شہداد محمد بن سرمان کی نیابت کرتے ہوئے وزیر مہنیات پانی اور ذرات انجینئر عبد الرحمن الفضلی انڈونیشیا میں ورڈ وارٹر کانفرنس میں سعودی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں سعودی خبرستان جنسی ایس پی کے مضابی کانفرنس کا افتحہ انڈونیشی صدر جو کووید دیودود نے کیا کانفرنس پچیس مہی تک جاری رہے گی کانفرنس میں ایک ساسی ملکوں کے وزراء عالی اور عالی عہدہ داروں کے علاوہ دو سو پچاس عالمی جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندگان بھی شریک ہو رہے ہیں سعودی عرب جو ہے اس کی معاشرت میں ایوییشن سیکٹر کا حصہ تر اپن ارب ڈالر سعودی عرب کے سیول ایوییشن سیکٹر نمائم بہتری ریکارڈ کی گئی ہے ملکی معاشرت میں ایوییشن کی جانب سے تر اپن ارب ڈالر کا اضافہ ہوا اگبارڈو ری فور کے مطابق سیول ایوییشن کے جو سیکٹر ہے اس سے جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا کیا ہے اور اس میں جو بیس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ایویشن سیکٹر نے ملکی معاشرت میں حصہ ڈالا جبکہ بتیس اشاریہ دو ارب ڈالر سیاحت سے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ سیول ایویشن سیکٹر میں دو لاکھ اکتالیس جبکہ ٹورزم سیکٹر میں سات لاکھ سترہ ہزار ملازمت کے مواقع میں اثر آئے ہیں ریپورٹ کے مطابق ایویشن سیکٹر میں سعودی عرب نے سال دو ہزار تیس کے دوران عالمی سطح پر ترقی کی جس کا تناسب ایک سو تیس فیصد رہا جو کرونا کی وائس جو ہے تنظلی کا اشکار ہو گیا تھا دیگر ملکوں کے مقابلے میں سعودی عرب میں فضائی مسافروں کے عام دورفت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ایویشن فیوچر دو ہزار ترابیس کے انوان سے کانفرنس میں سو ممالک سے پانچ ہزار ماہرین اور فلائنگ کمپنیوں کے اعلیٰ احتدارہ نے شرکت کی سعودی وزیرہ ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سرفسیز انجینئر سالح علی جاسر کا کہنا ہے کہ عالمی گرافت کے مطابق سعودی ایویشن جو سیکٹر ہیں اس میں غیر معمولی جو اضافہ ہے وہ دیکھا کیا ہے رابطہ عالم اسلامی کے سیکٹری جنرل کی جنانی وزیر اعظم سے ملاقات رابطہ عالم اسلامی کے سیکٹری جنرل اور مسلم سکولر تنظیم کے چیئرمنٹ ڈاکٹر محمد عبدالکریم علیسہ نے ایتنس میں یونان کے وزیر اعظم جو ہے اسے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تو باندھا خیال کیا کیا یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹرن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات بارہ بچے کا نیوز بلیٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم